نحمد و نصلی اللہ رسولِ حل کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد جعفر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی مولیم ناظرین آج بحرہ ربیو لول ہے اور آج کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے اگرچہ مسلمانوں کی کچھ جماعتوں میں اس بات پر اختلاف ہے اور کئی لوگ آج کے دن اس دن کو عید کی طور پر مناتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مناتے مگر پھر بھی ایک بات تمام مسلمین کے درمیان تیہ ہے اور تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ آج کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے دن تمام مسلمانوں میں اتحاد اور اسلام کا پیغام پہنچایا جاتا ہے ناظرین جب بھی کوئی انسان کلمہ اسلام کا ورد کرتا ہے اور وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ذات کو تمام جہانوں سے افضل مان کر اور اللہ تعالی کی ذات کو خالق مان کر اور باقی تمام جہان کو مخلوق مان کر صرف اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا پابند ہو جاتا ہے اور جب وہ کلمہ کا دوسرا حصہ پڑھتا ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ اس بات پر اتفاق کر لیتا ہے اور اس بات پر متفق ہو جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے اللہ تعالی کے آخر نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا ناظرین اللہ تعالی نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور وہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے لیکن بات یہی نہیں رکھتی بات صرف سلسلہ نبوت پر نہیں رکھتی حقیقت میں اللہ تعالی کا جو سلسلہ رسالت ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم پذیر ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو اپنا پیغام انسانیت تک پہنچانا چاہا جس کا آغاز اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا آج وہ اللہ تعالی کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوات عام سے مسلم امہ میں مکمل اور تکمیل پا چکا ہے اب اس کے بعد اللہ تعالی کی کوئی اور رسالت اس دنیا میں نہیں آئے گی سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لئے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی رسالت اور شریعت ہی قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لئے باعث نجات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارک کے دو اہم پہلوان ایک ہے سورت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کہنے اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام جو کہ قریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب بنتے ہیں ان تمام کی ساری خوبیاں اور ان تمام کا سارا حسن ایک طرف رکھ دیا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورت مبارک ایک طرف رکھ دیا جائے تو تب بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں بنتا سادہ الفاظ میں اور عام الفاظ میں مختصرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کی کوئی نظیر نہیں ملتے ہم لوگ اپنی روز مرہ کی نجی محفل اور دینی اسلامی محفل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے کہی چرچے سنتے ہیں اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کا تذکرہ کر کے ہی ایک انسان کے لئے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے مگر ناظرین میرے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا دوسرا گوشہ یعنی صیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ اہمیت کا حاملہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زمین عرب میں تشریف لائے تو اس وقت وہاں کے موجود انسانوں کا برا حال تھا وہ لوگ جہالت اور گمراہی میں ڈوبی ہوئے تھے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریننگ سے وہ مسلمان دنیا کی سپر پاور بن گئے آج ہم ان کو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کئی اور اصحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں سے جانتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ کہ نتیجہ تھا کہ اس وقت سرزمین عرب کی جہالت اور گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے انسان اس دنیا کے عظیم ترین انسان پار گئے آج ہمارے لئے بحثیت مسلمان یہ بات ایک انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پر عمل کرنا چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کا انداز آپ اس بات سے لگا لیں کہ اس دنیا میں کہی رہنماک کہی لیڈر کہی انسانوں کی زندگیہ بدلنے والے انسان تشریف لائیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کا کوئی مقاولہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائقی تعلیمات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے ہر ہر گوشے میں انسانوں کی رہنمای کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنے سے لے کے بیٹھنے تک کھانے سے لے کر پینے تک کپڑے پہنے تک حتیٰ کے جوتے پہنے تک زندگی کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی رہنمای نہ کی ہو مگر بدقسمتی ملاحظہ کیجئے کہ آج مسلمان پوری دنیا میں پھٹکا ہوا ہے مسلمانوں پر ترہ ترہ کی ظلم دھائے جا رہے ہیں آج مسلمان جس طرح ترقی کے راستے سے ہٹ کر تنزلی کے راستے پر گامزن ہے اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پر عمل کرنا چھوڑ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دنیا کی دیو ہی ہر طرح کی دولت موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی مدد سے ان کو ترہ ترہ کی نعمتوں سے نواز سکتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحف کے مقام پر گئے اور وہاں پر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ حکم کریں تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں مگر حضور اکرمﷺ کا اس وقت بھی آپ کے بدترین دشمنوں کے لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلمات ملازح کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں کسی پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا اور میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو حق کی روشنی اور اللہ تعالی ان تک حق کا پیغام پہنچا دیں یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیق شکسیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں میں دعوات عام دے رہے ہیں اور پھر وہی مکہ کے مشرقین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانی دشمن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترہ ترہ کے ظلم ڈاتے تھے لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پاول آگئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کا حالات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل صیرت کہ ہمیں آج کے دن میں آج کی دنیا میں مسلمان لوگوں کو اپنے آپ کو اس انداز میں بدلنا چاہیے کہ ہمارے زندگی کے ہر ہر گوشے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کا شہکار نظر آئے ہمیں آج نان مسلمز کو اپنے عمال اور اپنے اقدار کی وجہ سے ان کو اپنی طرف اٹیک کرنا چاہیے مگر بدکسپتی ملاحظہ کیجئے کہ آج الٹ ہو چکا ہے آج نان مسلم ہم کو اپنی طرف اٹیک کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو صیرت رسول پر عمل کر کے نان مسلمز کو اسلام کی طرف اٹیک کرنا چاہیے تھا اور ہم کو ان نان مسلمز کو اپنے کلچر کی طرف اٹیک کرنا چاہیے تھا لیکن آج اس کی برعکس ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کا اصل گوشہ جو کہ صیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہاتھ سے جانے دیا اور آج ہماری حالات یہ ہیں کہ ہم دنیا میں ہر کونے میں موجود تو ہیں لیکن ہمارے میں اتحاد نہیں ہیں ہم بکھرے پڑے ہیں یہ نوجوان مسلمانوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں سکورز میں جاتے ہیں دیفرنٹ کمپنیز میں کام کرتے ہیں فارن کنٹریز میں ٹرائول کرتے ہیں لیکن انفرچنیڈلی کسی نہ کسی مقام پر جا کر ہم اپنے اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نان مسلم کی طرف زیادہ انفلونس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہماری سوسائٹی جو کہ ایک اسلامی سوسائٹی ہے جو کہ دنیا کی سب سے اچھا معاشرہ اور دنیا کا سب سے اچھا کلچر ہے وہ آج اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو آج اسلامی تحذیب سے زیادہ مخربی تحذیب پسند ہوتی جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی اقدار کی سمجھ نہیں آ رہے ہیں تو آج بارہ ریبی الاول کے موقع پر یہ میرا ایک مختصر سا میسج تھا اپنے مسلمان بائیوں کی طرف کہ ہمیں اپنی شخصیت کو اس قابل بنا لینا چاہیے اور اس قدر اسلامی ویلیوز کو اپنے اندر لے کے آنا جائے کہ کوئی بھی نان مسلم ہمیں دیکھ کر اٹریکٹ ہو اور وہ ہم سے پوچھے کہ اسلام میں ایسی کیا چیز رکھی ہوئی ہے کہ اس کو بھی اسلام قبول کرنا چاہے آج کی اس پیغام کا اختتام ہوا چاہتا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اللہ حافظ